جی ڈاک صاحب آپ باتیں سن رہے تھے جج صاحب کی باتیں سنیں ارشد پرویز کی بھی سنیں آپ کیا کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ سب سے پہلے تو مجھے اپنے ساتھی جو ہیں ان کو دیکھ کر جج مسٹر جسٹس آصف شہکار صاحب کو دیکھ کے اور اپنے آپ کو ارشد پرویز صاحب آپ کو دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی ہے فاروخ نصیم خان صاحب آپ کو دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی ہے یہاں آپ سکالر ہیں سیکھتا ہوں میں دیکھیں جی میں کیا کہوں نہیں نہیں آپ کے ساتھ میرا تھوڑا ساستاد اور شہدت کا رشتہ بھی رہا ہے کہ آپ میرے ایکٹر ہوا کرتے تھے اور میں ایکٹر پروڈیسر تھا لیکن یہ کہ آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے جب آپ ایکٹر تھے تب بھی سیکھا اور اس کے بعد بھی سیکھتا ہوں اور آپ کر میں بے اترام اترام کرتا ہوں بہت بہت شکریہ دیکھئے سب سے اہم چیز ہے سٹیٹ حکومت عوام اور عوام کے جو رائٹس ہیں اس کا دفاع گورنمنٹ جو ہے گورنمنٹ کا یعنی امریکہ میں آپ دیکھ لیجئے ایک اٹیک آن امریکہ ہوا امریکہ نے حالانکہ یہاں پر سیول رائٹس ہیں سارا کچھ ہے ایک پیٹریٹ ایکٹ کے تحت مقدمے چلائے ان لوگوں پر جنہوں نے جو ملوث تھے اس کام میں کوئی ہچکچاہٹ کی نہیں ایک ایک اس ایکٹ کے تحت کوئی ہچکچاہٹ نہیں عدالت چلی عدالت کے سامنے مقدمے پیش ہوئے سارے لوگوں نے اس عدالت کو اس کو اٹینڈ کیا سنا پاکستان کے اندر یہ عدلیہ جو ہے اپنے آپ کو وہ کیا کہتے ہیں ایک غالب کا مصرہ ہے اس میں ایک لفظ ہے حریسے لذت آزار حریسے لذت آزار یہ اس سیڈسٹ کو کہتے ہیں جس کو اپنے آپ کو جوتے مروانے کا شاہو کو یعنی زلت کا شوق تظلیل کا شوق پاکستان کی جوڈیشری اس میں مبتلا ہے کہ ان کو لوگ جوتے ماریں ان پر تھوکیں اور اتنا زیادہ یہ اپنے آپ کو ظلیل کروا چکے ہیں اتنا زیادہ ظلیل کروا چکے ہیں کہ اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی کہ حکومت پاکستان کہے کہ ہم اس عدلیہ کے فیصلے ہی نہیں مانتے سو حکومت نے اپنا ووٹ آف نو کانفیڈنس دے دیا ہے اس عدلیہ میں اس کے بعد تو اس عدلیہ کا کوئی وجود ہی نہیں رہتا they do not they cease to exist ان کے پاس کوئی authority نہیں ہے because the government of Pakistan دیکھئے نا جس قسم کے بچگانہ فیصلے انہوں نے کیے کہ جی مارچ کی فلانی تاریخ کو آپ election کرا دو election نہ ہو گیا گڑی گڑے کا ویاہ ہو گیا جی ہاں جی یعنی آپ آپ ان کی یہ childish mentality دیکھیں they just want to support عمران خان اور عمران خان نیازی ایک criminal ہے اسے terrorist court میں try کرنا چاہیے any اور یہ یہ کام آج سے بیس سال پہلے پچیس سال پہلے ہونا چاہیے تھا this man is a very sophisticated criminal he is the master mind of all these things جو پاکستان کو disgrace مل رہی ہے ساری دنیا میں this was the plan ہم اس کے بارے میں بات کر چکے ہیں عدلیہ پاکستان کی یہ جو ایک ترازو ہے نا ترازو یہ ترازو عدلیہ کی علامت ہے اگر آپ ترازو کے ساتھ ہاتھ کو عربی میں ید کہتے ہیں جی تو ایک لفظ میں آپ کو گھڑ کے ید سے بتاؤں کہ اگر اسی ہاتھ کے ساتھ آپ ڈنڈی مارو تو پھر یہ عدلیہ عدلیہ نہیں رہتی یدلیہ بن جاتی ہے یہ پاکستان کی عدلیہ یدلیہ ہے یہ اس کی اوقات ہے یعنی اس کے پاس کوئی کوئی عزت نہیں کوئی مقام نہیں people have no respect for them عدلیہ تو اپنی عزت کرواتی ہے ہندوستان میں آپ دیکھئے اندرہ گانڈی کی گورنمنٹ تھی اور اندرہ گانڈی کے خلاف کوئی کیس تھا جس میں اندرہ گانڈی کو disqualify کرنا تھا اور ایک ordinary سا judge جگ مہن رام اس کی عدالت میں یہ کیس پیش ہوا آپ سوچ لو کتنی powerful عورت ہے اندرہ گانڈی وہ اندرہ گانڈی جو فاتح ہے ہیرو تو کوئی لفظی نہیں جس نے مشرقی پاکستان کے سکوت میں اپنے ہندوستانیوں کو یعنی ان کو اس مقام پر glorification اس انداز سے دی اتنی بڑی ہیرو جس کو آپ ہیرو کہتے ہیں لیکن فیصلہ کیا دیا گیا جگ مہن کی عدالت نے یعنی اس کو کیا کیا threats نہیں ملے ہوں گے کیا کیا but the decision was against اندرہ disqualifying اندرہ گانڈی so basically عدلیہ کے پاس یہ دیکھیں ہم نے بچپن میں ایک منشی پریمچند کا مضمون پڑھا تھا مضمون کا عنوان تھا پنچائت اس میں اس میں قصہ صرف اتنا سا ہے اس کہانی میں کہ پنچائت جب لگتی ہے تو پنچ جب select ہوتے ہیں وہ judge جو select ہوتے ہیں اس میں ایک ایسا judge بھی آ جاتا ہے اس پنچائت میں جس کی عزلی دشمنی ہے اس سے جو مجرم بن کے پیش ہو رہا ہے اور اس پنچائت میں جو کمال چیز ہے اس کا ایک کیریکٹر ہے الگو چودری اور جج پنچائت میں اس کے حق میں فیصلہ جب دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس وقت میں اللہ کی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہوں میری میری تمہاری دشمنی کوئی مانی نہیں رکھتی یہ ہوتے ہیں پنچائت یہ ہوتے ہیں جاج یہ ہوتی ہے جڈویشری اور یہ تھی ہمارے ملک پنجاب کی روایات کہ آپ پنچائت میں پیش ہوتے ہو پنچاب کا معاملہ سنتے ہیں یہ ہماری عدلیہ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ روزے اول نہیں کہنا چاہیے اس لیے کہ پاکستان نے بڑے اچھے اچھے جج بھی دیکھے ہیں پاکستان میں ہم نے ایسی عدلیہ بھی دیکھی ہے جنہوں نے عدالتیں جو تھیں مارشل اللہ ہی کے خلاف عدالت لگائی اور خلاف فیصلے بھی دیئے جسٹس کیانی کا میں ذکر کر رہا ملک کے اندر ایک آدمی اور اس کی جب ٹیررزم میں مبتلا ہے جو جس نے تحریکی رکھی تھی کہ جیل بھرو یعنی جیل بھرو کا مطلب ہے جرم کرو گو ان ڈو اکرائیم یعنی آپ منشور دیکھیں اس لیڈرشپ کا گو ان ڈو اکرائیم اگیس دا پیپل پاکستان پاکستان گو ان ڈو اکرائیم ان گیٹ اریسٹیڈ وہ آدمی جس کا یہ منطرہ ہے اور وہ آدمی ابھی تک اس کو آزادی ہے اور میں سمجھتا ہوں جنرل آسم منیر صاحب کو سلام پیش کرتے ہیں کہ ساری دنیا میں جس بکوز عمران خان از اپولیٹیشن انہوں نے کہا بول لے تو بھی جتنا بولنا ہے سو ایوری ڈی عمران خان ایک جھوٹ اور پھر عمران خان کے جو بکیہ ماتم زدگان ہیں اس کافلے کے جو بکیہ ماتم زدگان ہیں وہ اسی پوسٹ کو دوبارہ سے پیش کرتے ہیں جو کہ اب یہ طوفان بدتمیزی بہت کم ہو گیا ہے تو عدلیہ جو چیز کر رہی ہے پاکستان میں it is such a disgrace اور ان کے پاس ہر بار موقع ملتا ان کو عزت کا اپنی عزت پاؤ حق کو حق کہو this is a man who destroyed who attempted to destroy everything that is there in پاکستان he wanted to destroy the constitution destroy the army destroy army installations destroy everything that پاکستان stands for so آپ کے سامنے یہ عدلیہ اور ان کے جج جن کی اتنی زیدہ بیزتی ہو چکی ہے حریس لذت آزار جس کو کہتے نا جوت مروانے کا شوق یہ عدلیہ ہے انہ جوتیاں کھاندہ شوق اور وہ وقت آئے گا آپ دیکھنا پاکستانی سوئے نہیں رہیں گے جا گئی ہے کہ اس جمہوری تماشے کی جو تین تانگیں ہیں اس میں عدلیہ ساتھ کھڑی ہے وہ جو کارون فیرون اور حامان تین طاقتوں کا ذکر ہے قرآن کریم میں تو اس میں ان فیرونوں کے اور ان کارونوں کے محافظ کون ہیں یہی حامان وہ ایک زمانے میں حامان مفتی لوگ تھے مذہبی پیشوا تھے وہ فتوے دیتے تھے اب یہ فتوہ کہاں سے آ رہا ہے اب یہ فتوے آپ کے آ رہے ہیں اس عدلیہ کی طرف سے تو یہ جو ڈنڈی مار عدلیہ ہے یہ عدلیہ جس کا نام پبلک نے چونکہ وہ ہاتھ سے ڈنڈی مارتے ہیں وہ رکھ دیا ہے so this is what they are disgrace disgrace and disgrace so that is what i have to say ہے کہ کوئی جج جو ہے وہ اس کی ذات نہیں ہوتی بے شک اپنی ذات کوئی نہیں ہوتی بے شک ابھی پچھلے دنوں ایک بات کا بہت چرچہ ہوا فاروق صاحب آپ نے بھی سنا بسم اللہ بسم اللہ